ناظرین آج ہم پہنچے ہیں الحمدہ آرٹس کانسل اور ہماری آج کی مہمان ہے اگزیکٹیو ڈیریکٹر الحمدہ آرٹس کانسل سمن رائے جو اپنی خوش مزاجی اور آرٹس اینڈ کلچر کے فروغ میں اپنے خصوصی دلچسپی اور کردار کی وجہ سے جانی جاتی ہیں سمن رائے میں کیا کہا آپ بھی جانے اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ریزیلینس یانگ آرٹس ایگزیبیشن دوزار بیس ہے کیونکہ کرونا ہے سب کو یہ پتا ہے کہ سب کچھ لوگ ڈاؤن ہے سب کچھ بند ہے تو یہ کب ہو رہی ہے ریزیلینس یانگ آرٹس ایگزیبیشن 2020 اس کا ارینجمنٹ ہم نے اس لئے کیا کیونکہ ہم نے مارچ میں ایک اینوال فیچر ہے اللہمرا کا اور ہر سال ایک یانگ آرٹس ایگزیبیشن ہوتی ہے اور یہ سکسٹین یانگ آرٹس ایگزیبیشن اور ہم نے یہ سارا کام کلیکٹ کیا تھا پورے پاکستان سے یانگ آرٹس کا مارچ میں آرٹس ایگزیبیشن ہے تو اب رہی ہم نے ایک دیزیبیشن سے اگر ایک دیزیبیشن جانبیشن ٹھو دیزیبیشن کیا ہوتی ہے اور یہ فیزیبیشن ہے جب وہ یہ پرائیشن ہیں ان کاریشن ہے جنگ آرٹس ایگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو انکر کسٹی پرائیشن ہے پیینٹنگ کہ پیینٹنگ سکرم 我是 کسیم لوگوں کی نیسے پرائیشن ہے یہ سانگی پرکستان سے قام کاریشن ہے اس میں 299 فیمیلز ہیں اور ریسٹ آردہ میل آرٹسٹ اس لیے کوئی کراتیریا ہے جو لوگوں نے یہاں آپ کو یہ بھیجی ہیں کوئی کسی کراتیریا کہتا ہے آپ نے لگائی ہے کہ بس بیسی جس نے بھی بھیجی آپ نے یہاں بڑی سلیتے لگا نہیں ایسا نہیں ہے الہمراہ کی جو آرٹ گیلری ہے اس کا ایک اپنا بہت بڑا پروٹوکول ہے اور اس میں پورے پاکستان سے ینگ آرٹسٹ اپنا کام بجھواتے ہیں the last age to participate is 32 years آتا ہے پھر اس کی شورٹ لسٹنگ ہوتی ہے اور کچھ کام ریجیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن جو کام ایکسیپٹ ہوتا ہے جس طرح اس وقت 500 ورکس آرون ڈسپلی اگر میں بات کروں تو اس کا کریٹیریا کیا ہے ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کے کیا فیچرز کیا ہے اس کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ آپ کو ایک کریٹیف فریڈم آویلیبل ہے آپ کسی بھی میٹیم میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں کام بجھوا سکتے ہیں یہ ہمارے ڈسپلی پہ تک ایٹ ویکس تک یہ ڈسپلی پہ رہ گا اور اس میں ابھی ایون بائی ناؤ آل دنیشنل اینٹرنیشنل میڈیا کورڈ دس ایگزیبیشن اور ابھی ہمارا ایک جیوری کا ڈیسیزن ویٹنگ ہے اس میں ہوفیلی چیف مینسٹر پنجاب ہمسیل فوڈ گیف جیوری پرائز جو وننگ پارٹسپنٹس ہوں گے تو ایک انکریجمنٹ اور پروجیکشن ان دونوں اس طریقے سے پورے ہو جائیں گے پورے ہو جائیں گے اچھا یہ جو گیلری ہے چھوٹی سی تو نہیں ہے یہ تو یہاں پہ بھی ہے اور اس کے میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں تو وہاں بھی یہ ینگ جو آپ کے آرٹسٹ ہیں انہی کا یہ کام ہے بلکل یہ تمام ینگ آرٹسٹ کا کام ہے اور یہ پورے پاکستان کے آرٹسٹ ہیں جن کا کام ڈسپلی پہ ہے اچھا یہ جو آپ نے ڈسپلی کرا کروا ہے اس کو پر انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ آگے لے کے چلیں گے یہ ہماری ویب سائٹ پہ ورچول ٹور کی فارم میں آویلیبل ہے اور یہ سیل کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی پینٹنگ پسند آتی ہے فر ایگزامپل اب یہ ایمن نے بنائی ہے اور یہ کیا پرائس رکھی آپ نے سو دہ پینٹنگ اس آرٹسٹ جن کا یہ کام ہوتا ہے اچھا اگر یہ سیل ہو جاتی ہے تو اس کی جتنی پرائس ہے وہ آرٹسٹ کو جائے گی نہیں کہ اس میں الہمرا والے بھی کچھ رکھیں گے نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے چونکہ الہمرا ایک گارمنٹ کے اس پر ہم کام کرتے so we don't have any kind of commission into it تو جتنی بھی سیل ہوگی وہ ڈائریکلی گوز تو دہ آرٹسٹ اچھا یہ آرٹسٹ کو جائے گی اچھا اس کے علاوہ الہمرا میں چونکہ پینٹنگز کی نمائش تو ہوتی رہتی یہ تو ینگسٹرز کی ہے جو پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں بڑے نام ہیں ان کی پینٹنگز کے حوالے سے آپ کی strategy کیا ہے already ایک آرٹ میوزیم ہے جو کہ کذافی میں اس میں پاکستان کے جتنے master artisans artist ان کا کام display پہ وہ ہماری property ہے وہ ہمیشہ ایک permanent display پہ لگی ہوتی ہے already جتنے جو آرٹ کے lovers ہیں ان کو اس آرٹ میوزیم کا بہت علم ہے اور اس میں footfall بہت زیادہ ہے naturally آج کل کرونا کی وجہ سے physically مشکل ہے جانا تو اس کا solution ہم نے یہ نکالا تھا کہ ان تمام کاموں کو digitize کیا جائے and we should be able to make it available for viewership online on the website and relevant social apps یہ صرف پینٹنگز ہی ہیں کہ کچھ اور آرٹ برک بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی آگے لانا چاہیے I think these are not just the paintings اس میں بہت different mediums میں کام ہے next section miniatures کا ہے اور اس کو بھی ہم لوگوں نے بہت encourage کیا ہے تو اس کے علاوہ naturally میرا ایک خود personal جو شوق ہے وہ crafts ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو cultural goods ان کو promote کرنا چاہیے crafts کو promote کرنا چاہیے اور وہ بہت خوبصورت ہے اس کو انشاءاللہ آپ بائندہ آنے والے دنوں میں اس exhibition کے بعد ابھی جو section میں ہم جا رہے ہیں یہ miniatures ہارے ہیں یہ miniatures کے collection ہے miniatures میں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر miniatures میں بھی چونکہ artist کا اپنا ایک نظریہ ہے creativity ہے اس کو وہ اپنی مرضے سے express کرتا ہے تو آپ جب کسی بھی art work کو دیکھتے ہیں naturally it is engaging آپ اس کو absorb ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے میں اس کو سمجھنے میں تو I think the most important is the skill and the kind of creativity that you want to express تو جو 300 female artist جنہوں نے اس میں participate کی ہے وہ مجھے اس لیے بہت inspire کرتا ہے کہ وہ خواتین اپنے آپ کو express کر سکتی ہیں بطور artist and it is available for us to see اس کو بھی آپ sale کر رہے ہیں جی جی this is all for sale اچھا یہاں پر ایک تو آپ ہیں اور آپ کے علاوہ اس کو کون look after کر رہا ہے میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ میری ایک پوری ٹیم ہے اور یہ گیلری کو look after کرتی ہیں تمام معاملات کو دیکھتی ہیں اور یہ بہت dedicated لوگ ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام نوین روما ہے میں یہاں پہ design and display officer ہوں یہ بتائیے گا کہ feedback کیسا رہا ایک نیا ایک project ہے ان کے انڈر آپ کر رہی ہیں تو کیسا آپ کو feedback ملا یہ ہماری سولویں young artist exhibition ہے اور ہر سال پاکستان کے سارے youngsters کو اور جو بھی ہماری بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں اس کو انتظار رہتا ہے اس مرتبہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کرونا کی وجہ سے یہ نہیں ہو پائے گا لیکن میڈم نے بہت ان کا زبردست initiative تھا کہ اس کو ہم international level پلیں what's new in it virtual tour of course وہ اس میں نیا ہے اور اس کو یہ online available ہے اور جیسا کہ میڈم نے بتایا ہے کہ اس میں خواتین کی بھرپور اس میں شرکت ہے خواتین زیادہ آئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت کام آیا ہے یہ ہی نہیں کہ صرف ان کی اکثریت ہے ان کا کام بہت خوبصورت آیا ہے اس وقت ہم آرٹ گیلری میں مجود ہیں ریزیلینس ینگ آرٹس ایکزویشن دوہزار بیس جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور یہاں اس سے پہلے کہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں اس وقت تمہارے پاس بڑا خوبصورت آرٹ کا ایک نمونہ یہاں موجود ہے یہ کیا ہے مجھے تو تھوڑی سے بھی سمجھ نہیں آرہی میں میڈم سے پوچھوں گا میڈم سمجھیں یہ کیا ہے جیزر تھوڑی اس کے حوالے سے مجھے بتا دیں آئی ٹھنک ویسے تو آپ نے خود بتا دیا کہ یہ ایک آرٹ کا نمونہ ہے اور عام طور پر کسی بھی آرٹس کے کام کو ہاتھ سے ٹچ کرنا وہ بھی ایک بے وکوفی سمجھی جاتی ہے لیکن یہ بارہل آئی ٹھنک کہ یہ 4,000 فیسز ہیں بیسیکلی اچھا یہ فیسز ہیں سارے بلکل ہم اس اس میں کسی فیسز کو دیکھ سکتے ہیں یہ فیسز ہیں اس ایکسی بیشن کا ٹائٹل ریزیلینس ہے اور ریزیلینس کا مطلب یہ ہویا کہ آپ کسی کرائیسز میں سے ریکوور کریں اور ایکسی بیشن ریکووری تو وہ آج کل کے سرکمسٹانسز کے مطابق بہت ہی ایپ ٹائٹل تھا اس لئے بھی نیمڈ ایٹ ایز ڈی ریزیلینس سکسٹین یانگ آرٹس ایگزیبیشن ٹوینٹی ٹوینٹی ناظرین اب ہم باقی جو یہاں پہ آرٹ گیلری اس کو بھی دیکھتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم منیچر ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور یہاں پر کچھ بڑا ہی زبردست آرٹ کا کام ہوئے ان سے پوچھتے ہیں میڈم سے کہ اس وقت یہ جو آرٹ کا کام ہے یہ کہہ جی ایک جو بھی کوئی منیچر ہے وہ بہت باریک بھی نہیں کا کام ہوتا ہے اور کچھ اس میں مغل منیچر کے علاوہ آرٹس نے کنٹیمٹریری بھی اٹیمٹ کیا ہے اور منیچر ایک ایسی آرٹ فارم ہے جو بہت ہی ایک آپ کو مائنر سکیل پہ بٹ ایک سم میجر سین مست بی ڈیپکٹیڈ سو آئی تینک یہ پاکستان میں اور جو کچھ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں زیادہ منیچر کا کام سکھایا جاتا ہے لیکن یہ بہت ریئر ہو گیا ہے اچھا ناظرین یہاں پر ہماری جو باتوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں مزید باتیں ہوں گی اور مزید جانیں گے کہ الحمدہ جو آرٹ کانسل ہے یہاں پر کیا ہو رہا ان کی سرپرستیمی اور نئے پروجیکٹس کیا ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ تیتیس میں کامن سے پہلے زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہو گا 33 کامن میں میں نے سی ایس ایس ان ٹو تاوزن فائیب اس سے پہلے آئی سٹاڈیڈ انگلیش لیٹرچر پرسٹیئر آنور ماسٹرز تر میری جتنی بھی پڑھائی ہے وہ لخوری میں ہوئی اور تھوڑا سا میں بتا دوں اپنی فیاملی کا ماشاءاللہ میرے ساتھ بہن بھائی ہیں اور میرے ابو ایک سوشیولوجسٹ تھے he passed away in january 2020 تو خیر ابو کے جانے کے بعد آج تک مجھے ایسا بلکل محسوس نہیں ہوا کہ ابو جو وہ نہیں ہیں کیونکہ میرے ساتھ بہن بھائیوں میں گارمنٹ جوب میں صرف میں ہی کام کری ہوں اور پہلے میرے والے صاحب کام کرتے تھے تو ان کی بہت ساری سکھائی بھی باتیں اور بہت سارا ای تنگ جو ایتھکس جو ایتھکس جو ای پریکٹس ناو وہ صاحب میں نے اپنے والے صاحب تسیکھے سو ماشاءاللہ بہت سپورٹنگ فیاملی ہے اور ایڈیٹ سی ایس ایس ان ٹو تاؤزن پائی پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس اور پھر کرتے کرتے آئی گوٹ اسکولیشپ اپرچونیٹی پھر میں نے ماسٹرز کیا سوشل پولیسی میں یہ بات ہے دوہزار سولہ کی لکھی لی آئی گوٹ اسکولیشپ اور آئی سٹڈی ایڈیٹی ایڈی آسٹریلی ناشنل یونیورسٹی اور وہاں کا جو پبلک پولیسی کا سکول وہ دنیا کے بہترین پبلک پولیسی سکولز میں آتا ہے اور ماسٹرز سوشل پولیسی میں کرنے کی بجا یہ تھی کہ آج کل سوشل پولیسی بہت ان ہے کچھ سبجکس کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ٹرینڈ چینج بھی ہوتا رہتا ہے لیکن یہ کہ جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تو آئی ڈیڈیٹ ماسٹرز سوشل پولیسی which is all about the state of well-being of the human being آپ بلون کس شہر سے کرتی ناؤ لہور اس سے پہل بات مائی پیرنس وہ ننکانہ صاحب سے لابت ابتدائی سکولنگ ننکانہ سے ہی ہوئی نہیں ننکانہ صاحب سے تو نہیں ہوئی لہور میں ہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح فیملیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ رہائش لہور میں ہوتی ہے تو میں اور میرے تمام بہن بھائی آپ کے ذہن میں تھا جب آپ یعنی سکولنگ جب آپ کی ہو رہی تھی کہ آپ اس طرح سی ایس ایس کر جائیں گی یا پھر یہ ہے کہ آپ پڑھتے چلے گئیں اور پھر کسی نے کہا جی سی ایس ایس کر لیں اور پھر آپ اس طرف آ گئی میں پڑھتے چلے گئی کیونکہ سب کو پڑھائی شوق ہوتا ہے جس طرح ہمارے پیرنس ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ بچے پڑھیں کریئر چوائس ایک بہت آخری question ہوتا ہے I think now trend has changed اور آپ یانگسٹرز اپنا کریئر خود چوز کرتے ہیں لیکن جس زمانے میں ہم لوگ پڑھ رہتے تو ہمیں یہی تا کہ اچھی پڑھائی کرنی ہے اچھے مارس لینے ہیں لیکن I think towards the end of مارسٹرز which I did in انگلیش لیٹرچر I decided کہ میں یا تو لیکچرر بنوں گی یا میں CSS اٹیمٹ کروں گی پھر میں نے پہلے لیکچررشپ کی اور اس کے دوران پھر میں نے ایکزام دیا and then fortunately I passed and Pakistan administrative service was my first option تو لکی لی مجھے وہی مل گی وہ دن اور آس کے دن I am working in different departments different roles اس سے پہلے کس کس department پہ رہی I think جو میرا longest working ہے اور مجھے بہت ابھی بھی یاد آتے وہ local government and community development department I think one of the best departments to work in and the second longest tenure is in the information and culture department جو ابھی بھی میرا information and culture department ہی ہے اور اس میں I started working as the additional secretary culture ویسے تو روٹین کی پوستنگ ہے لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پنجاب میں پہلی دفعہ پوست کریٹ ہوئی تھی آپ ایسی پوست میں کام کرتے ہیں جو پہلی دفعہ کریٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس بہت پوٹینشل ہوتا ہے کچھ اچھا پورمی مارجن بھی ہوتا ہے مارجن مارجن ہوتا ہے مارجن مارجن ہوتا ہے اور I think I'm the longest serving additional secretary culture government of Punjab so far I started in 2017 and currently I'm still working into the culture and my important assignments were additional secretary culture then I had the charge of the director museum for some time I also worked as executive director for Punjab council of the arts and now it is the lahore arts council I think career options are natural temperament depending on and all career options are good but you should understand your temperament for some jobs I think one is slightly more suitable than the others so when I was opting Pakistan administrative service I realized that I can serve the country better so it sounds cliched but it was actually the case and you have mobility case that you can work you can head and policy input and ideas and project programs run I think Pakistan Adlesi service is still one of the best options I think I think I think 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 will I want to to head other provincial department and administration run but at the same time you need to be to more innovative creative in terms of thinking of new programs that was all about languages and we were running one of the radio stations which promotes Punjabi music so normally you work but it wasn't the case we had to think creative out of the box and every morning in our shows people must feel newness so heading a cultural organization is slightly further than any other organization so Lahore Arts Council is one of the leading organizations not only in Pakistan but all across the world and at the same time heavy responsibility because you have opportunity so far I have traveled to France Saudi and Germany and the rest of time will travel to the rest of countries I think in terms of culture you learn when you suffer countries because the economies understand that cultural tourism is one of the most thriving sectors and then they started paying attention to it and we can talk about tourism and nevertheless we have one of the richest cultural heritage but we have not been able to tap it much I think this is a big lesson which we can learn from other countries like in China more than 1300 museums and nearly 4% of the GDP of China comes through culture I think we can tap that museums can create more and more in Punjab councils can create creative arts and pursuits can encourage and there is not such a element that it is all about creativity despite having richest culture in the world why are we lagging behind? I think your cultural heritage is and one thing is that you have pride in that culture I think being a nation we must try to seek pride into our culture every reason to be proud tell us if we are now how can we go I think when we take a new policy perspective we have taught that you have the best examples of the world who work situations and circumstances are different our country is different but still we can learn a lot from the rest of the world so there are best examples where people have tapped the potential of the cultural tourism and we must try to do the same in the world in the world in the world provincial was another tier D.G. Khan's show was performed at the Lahore Arts Council this way because I have told you that before I was headed to Punjab Council of the Arts so our heart division level there is one arts council Ravalpindi D.G. Khan Bahabalpur Faislabad Gujarat Mahala Sargoda so we started a series of folk shows we have given a series of folk shows every council used to bring its own show to the open air theatre two years we have been two years and people were waiting for the folk show to see so Punjab the whole world is so rich you have performing arts about cultural which has been heritage practices crafts literature theatre it is very fertile it is just a government need little harness you will see there are many phases I have seen Alhambra Art Council sometimes you feel that this is involved and sometimes it is like bureaucratic threat and people may be moving in some things you have made what you have involved in Alhambra activities are very diverse in classes and at the same time ranks auditoriums and there are many activities but they are doing private organizations so every activity is different so we as the government organization should try to cater to do we people who are popular like people who are people who are who are people who are who are in world who people who are people who are people who are to students are different the the theater and literature everything is catered جو کہ الہمرا کے مینڈیٹ میں بھی شامل ہے ریسنٹلی ہم نے ایک ٹیلنٹ انڈ پروگرام پہلے کیا جو کہ یانگ سٹرز پہ بیس تھا الہمرا انپلگ سیزن ون اور اس میں یانگ سٹرز تھے وہ بعد میں کوک سٹوڈیو اور باقی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ انہوں نے پر فارم کیا اسی طرح جو یہاں پہ ایک پر فارم آرٹس اکیڈمی ہے اس میں ڈیلی بیسز پہ سٹوڈنٹ سیکھتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یانگ سٹرز they are learning guitars and all no matter they become the biggest artist or not but still I would always appreciate کہ لوگ ان چیزوں کو practice کریں سیکھیں اور I think it is someone's fortune کہ وہ ایک گروبل نیچر کا ایک آرٹس ابرے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نرچر کرتے رہیں and that is probably the best thing that we can do سارا کام کو دیتی ہیں یا کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دیتی ہیں I think I do have my me time اور family time as well میرے دو بچے ہیں محمد Ali and Sakina دونوں سکول گئیں ہیں اور چونکہ working ladies کے بچے بہت دیفرنٹ طریقے سے پلتے ہیں تو I don't like to treat them as kids وہ میرے ساتھ سارا دین ان کو بہت ساری میری official terms کا پتہ ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ میڈم کا مجھے بلاتے ہیں so sometimes they would say میڈم سم اس رہی ہاتے ہیں بالکل they would address me like that لیکن یہ کہ اچھی باتیں کے بچوں کو بھی پتہ ہے sometimes میرے کال میں وہ بچوں کو بھی پتہ ہے لیکن I think I always try to balance my family time official working as well as me time which is really ideal کون آپ کو ideal as such I think کوئی بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو روز آنا ایک positive thinking کرنی چاہیے آپ کو short term میں اپنے کچھ goals کو achieve کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ اپنے targets ضرور رکھیں بر جو آپ short run میں achieve کر سکتے ہیں ایک public servant اور طریقے سے سوچتا ہے اور as a mother naturally I think differently لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ whatever I can do in my humble administrative capacity وہ مجھے ضرور کر لینا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے we are trying to deliver as much as possible انسان دوسروں سے سیکھتے ہیں آپ نے کس سے سیکھا I think I learn nearly from everyone میں تو پنے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں کھانا خود بناتے ہیں مجھے یہ کھکنگ بہت شاک ہے اور I think I cook really تیسٹی ڈیش کانسی پہ سنبھتے ہیں میں کھڑ کی سگنیچر ریسیٹیز ہیں جو میں نے خود ایوالک کی ہے اور اس کے علاوہ anything that that is new and one can try I keep trying شایری موسک کس چیز کا شاک زیادہ ہے I think I like everything یہ بہت انٹرسٹنگ قویسین ہے کہ آپ خود جب ایک کریٹیو اور کلچرل اورگنیزیشن کے ہاتھ ہوتے ہیں so what are my personal choices اور اس سے پہلے I worked in the Punjab Institute of Language, Art and Culture so 24-7 we had a music radio which was working for the promotion of music so I think I have lots of choices اور وہ سب music is the only language جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے تو وہ music کسی ملکہ ہوں music کی ٹیون ہوں پنجابی ہوں سرائی کی گلوچی اور جب سے میں کلچر میں کام کری ہوں تو مجھے پورے ملکہ music بہت انسپائر کرتا ہے آواز کس کی متاثر کرتی ہے I think آج کل تو عابدہ پروین is my all time favorite اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور زندگی اور صحت اور تندرستی دیں she is I think one of the living legends اچھے جب آپ یہاں پر آئیں الحمرا آٹ کانسل کو آپ نے head کرنا شروع کیا تو اس وقت ایک تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا mind set up کا کیا تھا آپ کیا کرنا چاہتی اور اس وقت آپ نے اس میں کتنا implement کیا ہے جو بھی آپ نے سوچا اور آگے آپ کی strategy ہے کیا جو بھی ہم نے جوان کیا تھا 1st june 2020 سو ابھی اینا وقت زیادہ نہیں گسرا لیکن چونکہ مجھے ایک ایج یہ کہہ لیں کہ 3 سال سے cultural working کا experience ہے so I had my plans ان میں سے ہم لوگ نے ریڈیلی ایکزیقیوٹ کیا وہ Online Young Artist Exhibition تھی ابھی تک اس کا feedback بہت اچھا ہے we created a virtual tour and then it has been extensively covered by the print and electronic media both inside Pakistan as well as outside so that is a good news from Pakistan and I strongly believe that we should try to project Pakistan for all the good reasons art and culture is the best introduction for any country and this is conviction so I try my best that artists participating in in co on the project and now it will continue to question is definitely electronic media or Pakistan media to talk about their attitude to art and culture promotion for art I think if we talk about art and culture to segment which is quite mandatory for the organizations to cover so I got good feedback because youngsters to come we request so the teams انٹرنیشنل کوریز بھی ملی تو آئی ٹھنک وہ بہت پوزیٹیو رہا ہے اچھا کرونا کی وجہ سے اس وقت جو سٹیج کے اداکار ہے خاص طرف ان کی بات کروں گا ایون فلم کی بات کر لیں یا ٹی وی کی بات کر لیں تو ایک کریسز کے اندر ہے فیننیشل کریسز بھی ہے اور سٹیج بند ہے الہمرا آرٹ کانسل اس حوالے سے کوئی رول بلے کر سکتا ہے کہ یہ جو کریسز آیا وہاں پر اس کو کسی طریقے سے منیمائز کیا جا سکے کیونکہ اگر میں وہاں کی بات کروں تو وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو پندرہ لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ بھی لیتے ہیں محوظہ لیکن کچھ ایسے ہیں جو پندرہ ہزار دس ہزار بھی لیتے ہیں تو وہ بہت بڑی کریسز میں بہت بڑی انڈسٹری کریسز میں ہیں آرٹ انڈ کلچر کا وہ ایک بہت بڑا سیکمنٹ ہے اور الہمرا آرٹ کانسل اس وقت اس کے لئے کیا کر رہی ہے اچھا thank you for asking this question اچھا اس question کو فوراں ایڈریس کرنے سے پہلے میں نے ایک perspective آپ کو بتایا کہ آپ جب ٹرائسز ٹائم میں ہوتے ہیں تو کونسی چیز آپ کو bail out کر سکتی ہے it is regardless کہ ہم stage, drama, music کسی بھی performing arts سے تعلق رکھنے والے آرٹس کی بات کر رہے ہیں اب pandemic جب بھی آتے ہیں they are uninvited of course they are uncalled for اور وہ سڈلی آپ کو بتا چلتا ہے so i think corona crisis کے دوران we learnt new lessons تو یہ بہت important ہے کہ آپ کسی بھی organization میں کام کریں تو آپ کے باس کچھ نہ کچھ bail out package ضرور ہونا چاہیے اب اس crisis میں everyone looked up to the government اور being the government because اس سے پہلے i was working as the additional secretary culture we immediately started giving unconditional cash transfer from the artist support fund to the deserving artist اس میں ہم نے collection of data was the first step ہم نے کر لیا اس کے بعد اب july سے بہت جل ایک corona grant کے صورت میں ایک financial grant will be given to all these people who have applied for the same اس سے پہلے ہم نے اپنا mechanism بدلا ہم پہلے چیکس کی فارم میں اسسسطنس دیا کرتے تھے but then with the help of Punjab social protection authority ہم نے ایک biometric system کے بینک اور Punjab کے کسی بھی nearest france سے in a totally hassle free manner آپ 20,000 روپیس claim کر سکتے تھے جو کہ آپ ہمارے data میں شامل تھے تو یہ تو quick remedial measures تھی جو ہم نے adopt کی تھی لیکن I think یہ بہت بڑا سوال ہے میں نے ریسنٹل ایک یونیسکو کی ڈیبیٹ میں participate کیا تھا اور یونیسکو کی ڈیبیٹ اسی لئے ہو رہی تھی کہ policy recommendations دے سکیں تو no matter کہ آپ stage drama کے artist کی بات کریں یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے artist کی بات کریں ان سب کو کوئی ناو والفیر کے perspective کو انشور کروانا چاہیے آپ اچھا time چل رہو ہوتا ہے تو سب اچھا ہوتا ہے لیکن دسترس کے time کو ضرور مدنظر اچھا یہاں ڈرامے بھی ہوتے رہے تو ابھی جو drama آٹسٹ ہیں میں ان کو جب سنتا دو کہتے ہیں ہم اسو پیس پر عمل کریں خاص پر سٹوڈیوز کے لوگ ہیں سٹیج کے لوگ ہیں سارے جو ان کو چلاتے ہیں الہمرا کے اندر بھی ڈرامے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایسو پیس کی کسی امپلیمینتیشن ہوگی ایسو پیس ایسو پیس مارک بکر سب سے زیادہ امپورٹن ہے اس کے بااد باک آیا تمام چیزیں کنسیڈر کیونکہ آپ جب بھی گیترنگ کریں گے اس کو آئی تنگ آئی کرنا چاہیے کوئی بھی انسیو پیس جو ہے اس کے اندر جزا اور سزا کا تصور نہ ہو تو اس کی پروفارمنس نہیں بہتر ہو سکتی آپ کے ملازمین کے لیے یہاں کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے سزا کیا اور جزا کیا ہے ای تنگ اس کونسیپ کے سزا اور جزا جو کلچرل ادارے ہیں میرا خیال میں اس میں ٹیم ورک بہت امپورٹن آپ پہلے ایک ٹیم ورک میں کام کرنا شروع کریں اور اتفاق ہے سنس تائم آئی جوائن 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 دیڈکیٹی لوگ ہیں پروفیشنل مینڈسیٹ کی آئوٹ لوگ ٹورڈ لائف پوزیٹیو سو فار اس کوئی گو بہت نیچرلی فر بیٹر دسیپلن سمتائمز آپ کو کرتن سٹک پالیسی کو اپلائے کرنا پڑتا ہے بہت ابھی تک اللہ کا شکر ہے ابھی تک جگہ بہت ریٹنشمنٹ ہو رہی ہے امپلائیز کی کرونا سنس مارچ آن ورز ان تل تھرد جون جن ہمارے پاس ریسورسز ہم نے یوٹیلائز کی ہے آگے ایسی چانسیز ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ بھی لے آف کر دیں آئی تنک یہ بالکل ایک کنسرن ہے کیونکہ فائنیانشل کنسٹین کا سامنا ہے کیونکہ پہلے ہمارے ہال سے ہم انکم جنریٹ کرتے تھے اب وہ انکم کی سٹریم ڈیپلیٹ کر گئی لیکن اس کا ہم نے کچھ انویویٹیو سلیوشن نکالا ہے کچھ ہماری ایسی پوسٹیں تھی جو بہت عرصہ سے ایڈویٹائز نہیں ہوئی تھی ان کو ہم abolished کرنے کا سوچ رہے ہیں اور جو بھی اس پاکستان میں نام کمایا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لئے کچھ ہوتا رہتا ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں اور نوجوانوں کے لئے ایکٹیویٹیز کچھ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اگر پاکستان کے بہت زیادہ ایسے لوگ دیکھتا ہوں ان کو یہ گھلا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے سوسائیٹی کی سرویس کی ہم نے اتنا ٹائم دیا ہمیں پوچھ رہے کوئی نہیں آتا اب ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تو کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لوگ جو آرٹس تھے بڑا نام تھے مقلی پیل کے اندر آج گھروں میں ہم ان کو ڈھونڈے کہاں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کیلئے کوئی انکریج کرنے کیلئے کچھ کریں کچھ یار دیں کچھ باتیں ایک ہماری سیریز ہے جو ہماری بیو جی کی چیئرمین میڈم منیزہ ہاشمی کا ایک اپنا ویجن ہے اس کے تحت ہم نے وہ سٹارٹ کیا اس کا پرائیمری ایم is to relive the past memories اور وہ اپنی کہانی اپنی زبانی اس میں ہم invite کرتے ہیں اور اس میں آرڈینس is always there to listen and enjoy اور اس میں پاکستان کی ڈیفرنٹ شعبہ ہائیجاد سے پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ای تنگ کمیگ اپ اس ڈاکٹر آریفا سییدہ اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس میں یہ کہ ہم نے ایک کلچر سٹیشن اسٹیبلش کیا ہے ہماری جو آرٹ گالری اس میں جتنے ویزیٹر ساتھ ہیں پارٹسپیٹن آرٹیس پریکٹیشنر آرٹ لور آرٹیس آرٹیشنر 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 تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس بات پر نہیں آتا ہے لیکن آپ کا غصہ بڑا مزیدار آپ کو ہنس کے آتا ہے جی اچھی بات ہے آج جو کرونا کرائس کے داران آپ کو اپنی سائیکلوجیکل ویل بین کو انشور رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہر طرف ایک ڈیتھ اور ڈیزیز کا آج سے اس طرح کا غصہ نہیں آیا کہ جب میں بہت شاہ کیا ہو ایسا نہیں ہے خوشی کیسے بات پر ملتی ہے ہاں یہ بہت مزید کا سوال ہے ای یوزیلی فیل فیلی ہیپی ایٹ موسٹ اف اوکیجنز ایوکیجنز 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 اس میں مجھے ایک بہت جنوین خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بھی کنیکٹیڈ نہیں ہے آپ کا کام ڈیو ہے اور وہ میرے ہاتھ ہو جائے ای اگر کہیں پہ کچھ ہے کسی بھی کپیسٹی میں ہے تو ایک حق ادا کرنے والی بات ہے اچھا گورنمنٹ کا اس وقت آپ کو جو فیڈبیک ہے وہ کیسے صدارے کے لیے ہے کلچر کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کیا جا رہے کیونکہ کرونا کے کرائسیس کے دنوں میں the only thing which bailed out lots of human beings وہ music تھا theater تھا performing arts تھے سو وہ کلچر کی ہی contribution ہے سو not only in پاکستان but outside the their homes what saved them these were the performing arts the music the literature and theater میں یہاں پر آیا تو interview میں آپ کا لینے آیا لیکن آپ میرا بھی interview لے لیا ایک جگہ پر اس کی وجہ کیا تھی ہے اگر آپ کے interview میں ریکار کیا سمتیمز ٹھائمز 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 لیکن ریکار کرنے پیچھے بھی یہی تنکن ہے کہ جو لوگ آپ میری تعلق نہیں رکھتے آپ تعلق میڈیا سے ٹی وی کے لئے کام کر رہے خاص پر یانگ یانگ سٹرز پریکٹس نگ آرٹ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں اگر بہت انشاء انٹرویو دیا میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی میں آپ کام کر رہے اور یہاں تو ویسی خواتین کے خلاف بہت سری چیزیں ہوتی ہیں لوگ نراز بھی ہوتے ہیں تو آپ کو مشکلات آئیں میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی کے اندر روئیوں کی ای تینک انٹرویو کے سٹارٹ میں ریفور تو مائی فادر ہوتے اپنے اپنے ایکسپریینس ہوتے ہیں زندگی کے تو ہم اپنی زندگی کے مطالق اسی طریقے سے بات کر سکتے ہیں the way our life treated us I think I'm really fortunate کہ بہت شروع سے my father was extremely encouraging انکا دل کرتا تھا ماشا اللہ میری 5 بہن ہیں 5 بہن ہیں اور all of them probably can claim that they were apple of my father so میرا خیال ہے کہ آپ encouraging parents ملتے ہیں تو یہ complaint نہیں رہتی ہے اور میرے بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا میرے ہنس سپورٹ سپورٹ نے ہی ہوتا اور موسٹ امپورٹنٹ میرے ورک پیس جن کالیگز کے ساتھ میں کام کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے till to date it has been a very encouraging experience اگر آپ سی ایسیس نہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کیا ہوتا 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 میں کئی پڑھا رہی ہوتی تیچنگ وہ اچھا لگتا ہے بہت زبادہ پروفیشن اسے مس کرتے ہیں میں پڑھائی لیتی ہوں بچوں کو کیا چاہیں گی کیا بنے سی ایسیس کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ چھوٹے ہوتے سی بڑے ہو کے کیا بن ہے ہی ناظرین وقت تو چھوٹے بریک آئی بگ لیتے بریک بار واپ پیس آنگا تو مزید بات کریں گے کریں م commercial ناظرین موسیقی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اس وقت میرے کی طرف اور ہزبنڈ ڈیفینیٹلی جب آپ جاب کرتی ہیں تو گھر کو وہ ٹائم نہیں آپ دے پاتے تو نرازگی بھی ہو جاتی کسی وقت ایسا ہوتا ہے موسیقی 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 وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس لیمیتیشنز کیا ہے اپنے چیلنجز اور لیمیٹیشنز ہیں اور آپ کو ورک پلیس پر کام کرنا ہے لیکن ایک ٹائم مینجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اگر آپ اپنا ٹائم اچھے سے مینجز کر سکتے ہیں تو آپ بہت سارے اپنے جو دیوٹیز اپلیگیشنز ان کو پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ کو شکاہیات کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں اچھا اور بھی شعبہ ہے زندگی ہے جس کے میں بات کروں گا اگر آرٹ اور کلچر کے حوالے سے بات کیجئے خاص طور پر تھوڑا سا فلم کی بات کر لیں آپ صرف سمپلی سٹیٹ ڈراما تو نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا جو پرانی چیزیں ہیں جو کہ ہے تو یہ آرٹ اور کلچر سارا تو ان کو بھی یہاں کہیں اکومڈیٹ کیا جائے تھوڑا تھوڑا so the domain of culture is different from one country to another country پاکستان میں اس وقت بلکل ہے ٹی وی، ٹھئیٹر، فلم they are part of culture لیکن اگر ہم پروvinçل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو we have arts councils and museums جو کلچر میں کام کر رہے ہیں تو I think film industry تو ایک انٹیگرل حصہ ہے اور یانگسٹرز کام انکریج کرنے کے لیے کامپیٹیشن لے کر آرہے جس میں اب ایک شورٹ ویڈیو میکنگ کا کامپیٹیشن ہے اور the idea is to encourage all the youngsters who are learning all these kind of subjects and they can participate into it اور اس میں مختلف themes ہوں گی اس میں cultural life کی depiction بھی ایک theme میں شامل ہے so let's see کہ youngsters ہمیں کیا انٹریز submit کرتے ہیں اچھا دیکھیں اگر میں انڈیا کی بات کروں یا یورپ بات کروں تو ہر نیشن جو ہے اپنے کلچر کو دوسروں پر انفیوز کرنے کے لیے onslaught ہے cultural onslaught میں کہوں گا وہ اپنے فلموں کے تھری ڈراموں کے ذریعے اور سارے کچھ کرتے ہیں اب ہم ایک دور کے اندر 70's کے اندر اگر میں بات کروں ایٹیز کی تو ہماری اردو فلم بھی اتنی اچھی بن رہی تھی پنجابی بھی اتنی اچھی بن رہی تھی یہاں ڈراما بھی ٹی وی کا بڑے کمال کا بن رہا تھا ہمارے سٹیج کے بھی جو شوز تھے بڑے اچھے ہو رہے تھے آرٹ اور کلچر کے اندر بھی بڑی بڑی چیزیں تھی ہم کس طرح اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور بے تطریقے سے باہر آنا پڑے گا ہمارا جو کریٹیو کانٹنٹ ہے وہ بھی پوری ہے تنیا اس وقت دیکھ رہی ہے لیکن جو آپ کے بیورز ہیں they have choices they can adhere to anything that they like تو اب وہ آپ کیسے چینز کر سکتے ہیں وہ بہت ایک مشکل سبجک ہے سو کنزیومرز got choices آپ نے ڈیجیٹائز کرنے کی بات کیا اپنے سارے سسٹم کو اس کے لیے زاری بات ہے ایکوپنٹ کی ضرورت ہے فنڈز کی ضرورت ہے آپ نے یہاں پر کس طرح کیا اس کو بہتر فیلال ہم نے اپنے جو گیون ریسورسز اور بجٹ سے انہی میں اس کو منجز کیا لیکن آپ کی strategy فرق ہو جاتی ہے پہلے traditional mod تھا کہ audience آئے گی اور دیکھے گی but اب you bring it to the audience while they are sitting at their homes صرف یہ فرق پڑا ہے اور باقی بہت ساری activities جو یہاں پہ ہو رہی تنگ ہم کریں گے لیکن I think اس کو اچھے سے record کریں and then we upload it on our platforms and then people can see اچھے decision making کرتے ہوئے صرف ہوتا ہے جو میں گا بیورکریٹک رول کی بات کرتا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھے کچھ لوگ اور انہوں نے فیصلہ کر دی اور جی ground realities کے ہیں کبھی سوچی نہیں دیکھی نہیں تو جب آپ فیصلہ کرتی ہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے employees کو involve کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ artist کو involve کرتے ہیں اور drama artist کو بھی بلا لیتے ہیں جو دیگر artist کو بلا کر کبھی آپ decision making کرنے سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان سے مشورہ کریں یا پھر یعنی فوراں ایک فیصلہ دے دیتی ہیں نہیں آئی دنگ کنسلٹیشن تو ایک بنیادی اس کا سٹیپ ہے کوئی پی ڈی سی این میکنگ کر دی ہے پھر آپ نے اپنے ریسورسز دیکھنے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کا مندٹ کیا ہے آپ کو ڈی سی این لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں آئی دنگ کنسلٹیشن ایسا کچھ لوگ آتے ہیں وہ جاپ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس ماری جاپ رہنی چاہیے اور وہ اپنا ڈینیور گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے ای دنگ ایسا نہیں پورا ہوتا ہے اگر ایک تھنکنگ بینگ ہے آپ کا دماغ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھا سکتے ہیں آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو جاپ کو ایسا جاپ نہیں فیٹ کرنا چاہیے اگر ہم کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کانٹریبیوٹ کریں کہ وہ شیش کرتے ہیں اور اوٹا ہوتا بوکس کو سوچتے ہیں اور کو پروپوزل بناتے ہیں تو اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ سسٹم ہے نا جی سسٹم میں لوگ کہتے ہیں جی اسے چھوڑے ہیں جی کوئی بات نہیں اس نے مارے پر سپانٹ نہیں ہے تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہے یا اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور اوپر سے اجازت بھی نہیں مل رہی تو پھر آپ کا ریاکشن کیا واقع ہے I think ایسا بہت دفع ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا بھی رہے گا کوئی بھی آئیڈیا میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ریٹیلی پیپل بھلکم ایٹ آپ پوزیشن آتی ہے دار تھے اور پوزیشن آئیڈی ہے دارہ پوزیشن ہے ہلویس ہلویس ہلسن ریفائنگرار یكون فردہ للفردہ اور ہمی واقعی ورکنگ سٹائیل ہے جس قوائیڈ ڈیموکراتی کے ساتے اور میری پوری ٹیم اس کے اوپر کومنٹ کرنے کا حق رکھتی ہے ایک ٹیبل ڈاک میں اس کے بعد آپ ایک ایسا ڈیسیجن لیں جو کہ موچولی ایکسپٹیبل ہے اور لانگ ترم ایمپیک لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ماتحد جو ہیں اگر کسی چیز پر کرٹیسائز کریں یا مشورہ دینا کی کوشش کریں تو انہوں نے غصہ آجاتا ہے مجھے تو ٹیم میں سب سے اچھا بندہ بولتا ہے جو سب سے زیادہ اپوز کرتا ہے because that helps in sharpening our own ideas اور the end point is not like me as a person the end point is کہ آپ نے جو ڈیلیبریبلز دے یا آپ کے کوئی اوبجیکٹیز دے یا آوٹپوٹ آپ نے دینا تھا اس کو آپ نے اچیف کیا یا نہیں کیا that is what matters security اس ادارے کی security جو ہوتی ہے جس درہن کے حالات ہیں اس کے لئے آپ کے اقدامات کیا ہیں I think security is the first and foremost concern for me as the administrator ہمارے بس یہاں پہ خود بھی security کا سٹاف ہے پھر اپنے ابھی recently CCTV کی تعداد بڑھا دی ہے so practically there is not even a single corner in this building which is not covered by those cameras and then we have the cooperation of the local police authorities with us around the clock so it's safe اب آپ کو کب تک لگتا ہے کہ یہ کرونا والا جشہو ہے یہ تھوڑا سا ہم post-corona میں چلے جائیں گے I think let's see and let's pray اس کے حوالے سے ہوتا ہے پہلے سے لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی یہ situation ٹھیک ہونے جا رہی اور ہم نے یہ یہ کرنا ہے آپ انتظار کریں گی اس بات کا کہ جناب وہ situation آجے تب ہم فیصلہ اٹھائیں یا آپ نے ابھی سے کچھ سوچا ہے I think for the past four weeks we have been planning as well as executing our thinking جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ online exhibition وہ ایک پہلا قدم تھا اور وہ بڑا successfully execute ہو گیا like yesterday we launched our first e-newsletter which is like recap of all our activities policy debates اور ساتھ ساتھ جیسے یونیسکو کی debates بھی چل رہی ہیں تو وہ ہمیں help out کرے گا ہماری future strategy کو refine کرنے میں define کرنے میں so the planning phase is continuously moving on I think when we go for the gradual unlocking I think we should be ready اچھے اس کے ساتھ ایک کذافی cultural complex بھی ہے وہاں پر جو سارا وہاں پہ ہے اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر area کے اندر آپ کا ہر district کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کلچر کے آرٹ کے ہے اور کلچر کے حوالے سے کچھ نہ کوئی شیٹ اپ موجود ہے وہاں پر activities کو بڑھانے کے لیے یا کذافی اگر میں بات کروں تو وہ آپ کی definitive domain میں ہے اس کی بہتری کے لیے آپ کے پاس ہے plan جو ہمارا کذافی والا venue ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت آرٹ میوزیم ہے اس میں مانسٹرز کا کام لگا ہو ہے اور ایک وہ پر پرمننٹ ڈسپلے پہ وہ کام ہے ابھی ہم نے اس کو ڈیجیٹالی شیئر کرنا چروع کیا اس کا ایک فیس بک پیج ہے اور اس میں you can also visit that page اور اس کے علاوہ نیچرلی دوسری گیدرنگ وہ ابھی allowed نہیں ہے اور جو باقی پورے پنجاب میں باقی arts councils because previously I was working as the head of the organization called Punjab council of the arts I think وہ بھی اچھا کام کریں راول پندی arts council ڈی جی کھان arts council انہوں نے اپنے کچھ پروگرام ان کا آغاز کیا وہ بھی آبیلیبل ہیں they also bought you جو ان کی زیادہ آرڈینس ہیں وہ اس کے مطابق پلان کرتے ہیں لیکن we all work for the projection of art and culture اسی طرح lahore میں پنجاب institute of language and culture جو میں پہلے بطور ڈی جی مہا پہ کام کری تھی اس کے تحت ایک نیا ریڈیو سٹیشن اسٹیبلش ہو رہے راہے راول نیا تھیٹر ہے اس کی improvement کا project شامل ہے اسی طرح یہاں پہ air conditioning facilities into the auditorium وہ انسٹال ہو رہے ہیں یہ سب کام اپنی جگہ پہ جاری ہے بہاور پور آج کام سکی نیا ڈیزائن اب بہا پروف ہو ہے سو وہ ایک زیگوشن میں چلا جائے گا آئی آرڈ تلچر کا جو لینڈسکیپ ہے it is emerging everyday سرویس ہے بہت یانگ ہے اپنے لمبا ٹائم سرویس کریں لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب ریٹائر ہو جاتے تو کہتے ہم مزید کو سرویس کریں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پر کم وہ کہتے نہیں ریٹائرمنٹ کی لائف کو گزارے آپ کیا چاہیں گے اگر آپ کمنٹ جاب میں کام کرتے ہیں دنیا کے ٹائنیمکس بہت بدل چکے ہیں آپ ایک وقت میں بہت سارے رولز ادا کر سکتے ہیں تو اگر آپ میں ٹائلنٹ ہے اور آپ کو ایڈنسٹریشن رن کرنے کا ایکسپیرینس ہے تو دی کونسپ ریٹائرمنٹ is also different کونسپ ریٹائرمنٹ میری جہاں پہ پوسٹنگ ہوگی وہاں پہ جو بھی ڈیلیبریبلز ہوں گے اس کے مطابق آپ بہت انشاءاللہ بہت مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ شبہ ہے جس میں آپ contribute کر سکتے ہیں اور انٹرمز اپ پولیسی میکن نیو پروجیکس وان کان 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 پر یہ آپ کے ملکی لیول پہ اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے I think I like to work in کل سکتے ہیں Do you have any message for this society I think the only message I can communicate to the people at large بہت کہ art and culture سے محبت ہونی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ we all spend so much on luxuries on necessities but still we don't buy art آج ہم it's a privileged experience to buy art to always encourage and promote creative pursuits we must do our bit یہ ناظرین آپ نے باتیں سنی سمن رائح صاحب آگی بڑی خوزر بات مگی میرا بھی یہ خیال ہے کہ art and culture کو جب آپ فروغ دیتے ہیں تو بیسیکل آپ سوسائیٹی کے اندر peace کو فروغ دیتے دعا کے ساب